چھے سر بارے کان بارے آنکھ اور بارے ہاتھ والے پرس کا کیا رہ سے تھا رانی دیو سینہ کی کہانی نمسکار مطروں درپڑ گیان گنگا یوٹیوب چینل میں آپ کا پناہ سواگت ہے پریے درس کو آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی آپ کو کہانی سنانے کے لیے جا رہے ہیں جو کہانی بہتی ریسمائی اور آشتری جنک ہے جو آپ کو چونکہ دینے والی ہے جس کہانی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی پرس کا رہس جس کے چھے سر بارے کان اور بارے آنکھ ارثات بارے ہاتھ بھی تھے تو ایسے پرس کے رہس کے بارے میں ہم اس کہانی کے مانجم سے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں بس دوستو آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے اس پرسنگ کے لیے سرو سے انت تک ہی سننا پرسنگ بڑا ہی روچک اور مارمک ہے اور بیڈیو کی سماپتی ہونے تک ہمارے ساتھ بنے رہنا چلیے درسک بھائی آپ کا قیمتی سمیں برباد نہ کرتے ہوئے اب سیدھے اس رہسمائی آکھیان کی اور بڑھتے ہیں پریے درسکو پورا کال کی بات ہے دیوتا اور اسر آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے ارثات ان لوگوں میں آپس میں سنگرام تھنا ہی رہتا تھا اس لڑائی میں صدا ہی گھور روب بالے اسروں کی دیوتاؤں پر بجے ہوتی تھی جب اندر نے بار بار اپنی سینہ کو نشٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو بے مانس پربت پر جا کر ایک سریشت سینہ پتی پرابت کرنے کے لیے بیچار کرنے لگی دوستو اتنے میں ان کے کانوں میں ایک استری کے رونے کا سبد سنائی دیا بھائے بار بار چلاتی تھی اور کہتی تھی کوئی پرس دوڑو میری رچہ کرو میری سائتہ کرو دوستو اندر نے جب یہ اس کا بلاب سنا تو اندر نے تیج آواز سے کہا کہ آپ چنتہ مت کریے تم ڈرنا نہیں اب میں تمہارے پاس آتا ہوں ہمارے آنے سے تمہیں کوئی بھے نہیں ہونا چاہیے مدرو پھر اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ اس کے سامنے ہاتھ میں گدہ لیے کیسی دیت کھڑا ہوا ہے تب اس کنیا کا ہاتھ پکڑ کر اندر نے کہا ارے نیچ کرم کرنے والے تو کس پرکار اس کنیا کا ہرن کرنا چاہتا ہے یاد رکھ میں بج دھر اندر ہوں اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دے تب کیسی کہنے لگا ارے اندر تو ہی اسے چھوڑ دے اسے تو میں برن کر چکا ہوں ایسا کرنے پر ہی تو جیتا جاتا اپنی پلی میں لوڑ سکتا ہے پھر یہ درس کو ایسا کہہ کر کیسی نے اندر پر اپنی گدہ چھوڑی کنٹو اندر نے اپنے بجر دوارا اسے بیچ ہی میں سے کار گا پھر کیسی دیت نے اتینت کرود میں ہو کر اندر پر ایک پہاڑ کی چچان پھینکے اپنی اور آتے دیکھ کر اندر نے بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی اور پرتوی پر گرا دیا دوستو گرتے سمیں اس سے کیسی کو ہی چوٹ لگ لگ اس چوٹ سے گھبرا کر بھئے اس کنیا کو چھوڑ کر بھاگیا کیسی دیت کی بھاگ جانے پر اندر نے اس کنیا سے پوچھا کہ اے سندری تم کون ہو کس کی پتری ہو اور یہاں تمہارا کیا کام ہے کیسی آنا ہوا اس راچس کے چنگل میں تم کیسی پھس گئیں مطر تب کنیا نے کہا کہ اے اندر دیب میں پرجا پتی کی پتری ہوں میرا نام دیب سینا ہے دیت سینا میری بہن ہے اسے یہ کیسی پہلے سے ہی لے جا چکا ہے ہم دونوں بہن پرجا پتی کی آجیا لے کر ساتھ ساتھ کھیلنے کے لیے اس مانس پر وقت پر آیا کرتی تھی اور یہ کیسی دیت نت پرت ہمیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کرتا تھا کنتو دیت سینا کو تو اس پر پریم تھا میں اسے نہیں چاہتی تھی اس لیے اسے تو یہ لے گیا میں آپ کے بل پراکرم سے آج بچ گئی اب تم جس درجے بیر کو نشت کرو گے اسی کو میں اپنا پتی بنانا چاہتی ہوں پریے درس کو تب اندر نے کہا میری ماتا دچ پتری عدتی ہے اس لیے تو میری موسیری بہن ہوتی ہے اچھا بتا تیرے پتی کا کیسا بل ہونا چاہیے تب کنیا کہتی ہے کہ ہے اندر دی آپ ہمارے پتی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو دھیان سے سنیے جو دیوتا دانب ایچھ کنر ناغ راچس اور دوست دیتیوں کو جیتنے والا ہو مہن پرا کرمی اور اتینت بلوان ہو تتھا جو تمہارے ساتھ مل کر سبھی پرانیوں پر بجے پرابت کر لے بھائے برم نشت اور کیرتی کی بردھی کرنے والا پروسی میرا پتی ہونا چاہیے دوستو اس کنیا کی ایسی بات کو سن کر کے اندر کو بڑا کھید ہوا اور انہوں نے سوچا کی جیسا یہ کہتی ہے بیسا تو کوئی بار اس کے لیے دکھائی نہیں دیتا پھر اندر اسے ساتھ لے کر کے برم لوک میں پتامہ برمہ جی کے پاس میں گئی اور ان سے جا کر کے کہا کہ ہے بھگون آپ اس کنیا کے لیے کوئی صدگوڑی اور سورویر پتی بتلائی برمہ جی نے کہا اس کے لیے جس پرکار تم نے بیچار کیا ہے بہی بات میں نے بھی سوچی ہے ہے اندر دید آگنے کے دوارہ ایک مہان پراکرمی بالک ہوگا بھئے اس کنیا کا پتی ہوگا اور تمہارے سینہ ادیچ کا کام کرے گا پھر یہ دوستو برمہ جی کی یہ بات سن کر کے اندر نے انہیں پرڑام کیا اور اس کنیا کو ساتھ لے کر کے جہاں بسشت پردھان پردھان برم رسی اور دیب رسی تھے بہاں گئے ان دنوں مہارسی جو تھے وہ یج کر رہے تھے اس میں دیوتا لوگ آ کر اپنا بھاگ گرہڑ کرتے تھے رسیوں کے آبھان کرنے پر اگنی دیب بھی وہاں آتے ہیں اور ان کا بھی منترو اچان کے دوارہ پوجن کیا جاتا ہے وہ بھی اپنا بھاگ گرہڑ کرتے ہیں دوستو اس سمیں رسی پتنیوں کا روپ دے کر کے اگنی دیب کی اندریاں جو تھی وہ چنچل ہو گئے اور بھی بہت بچار کرنے پر بھی کام کے بیگ کو روک نہیں سکے کیونکہ جو رسی پتنیاں تھی بھی بہت سندر تھی ان کی سندرتہ کو دے کر کے اگنی دیب جو تھے ان پر موہت ہو گئے اور اپنے کام کے بیگ کو روکنا ان کے لیے مشکل ہو گئے کیونکہ اس کامہ اگنی کو سانت کرنے کا انہیں کوئی افسر ملنا سمبب نہیں تھا کیونکہ رسی پتنیاں جو تھی بڑی پتی برتا اور سندھ ہردے والی تھی اس لیے اگنی دیب کا ہردے بہت سنتبت ہونے لگا اور بھی نراز ہو کر کہ سریر تیاغنے کی بچار سے بن میں چلے گئے مطرو اب اگنی کی پتنی سواہ کو معلوم ہوا کہ بھی رسی پتنیوں پر مہت ہونے سے کام سنتبت ہو کر بن میں چلے گئے ہیں تو اس نے بچار کیا کہ میں ہی رسی پتنیوں کا روپ دھارن کر کے انہیں اپنے میں آسکت کروں گی اس سے ان کا تو میرے اوپر پریم بڑھ جائے گا اور میری کام باسنا کی بھی ترپتی ہوگی دوستو یہ سوچ کر سواہ نے پہلے مہارسی انگرہ کی پتنی روپ گڑھ سیلوٹی سوا کا روپ دھارن کیا اور اگنی دیب کی پاس جا کر کہنے لگی کی ہے اگنی دیب میں کامہ اگنی سے جل رہی ہوں اس لیے تم میری اچھا پورڑ کرو یدی تم ایسا نہیں کرو گے تو میرے پراد نہیں بس سکتے میں مہارسی انگرہ کی بھاریاں سوا ہوں دوستو تب اگنی نے بہت پرسند ہو کر اس کے ساتھ میں سماغم کیا سوہا نے ان کے بیریے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے ایک سونے کے کن میں رکھ دیا اسی پرکار سوہا نے سبت رسیوں میں سے پرتیک پتنی کا روپ دھارن کرکل اگنی کے کام کو سانت کیا کنتو ارندت کے تپ اور پاتورت کے پرباو سے بھے اس کا روپ دھار نہیں کر سکی اس پرکار کام تربت سوہا نے پرتپدا کے دن چھ بار اگنی کے بیریوں کو اسی سونے کے کنڈ میں رکھا اس سے ایک رسی پوجت بالک اتپن ہوا اس کلت بیریے سے اتپن ہونے کے کارن اس کا نام اسکند ہوا اس کے چھ سر تھے بارے کان بارے نیتر تھے اور بارے بھجائیں تھیں تتھا ایک گردن اور ایک پیٹ تھا جسے کارتک کے نام سے بھی جانا گیا پھر یہ دوستو بیدھتیا کو عویبت ہوا ترتیا کو سیسو رہا اور چطرتی کو انگ پرتیانگ سے سمپن ہو گیا جس پرکار ادھت ہوتا ہوا سوریہ ارن برد بادل میں سسوبت ہو اسی پرکار بدھت یکت ارن میگ سے گھرا ہوا بیبالک جان پڑتا تھا پھر ترپور بناسک مہادیب جی نے دہتیوں کا سنگھار کرنے والا جو بیسال اور رومان چکاری دھنو سو رکھ کر چھوڑا تھا اسے اسکند جی نے اٹھا لیا اور اپنے بھیسڑ سنگناس سے تینوں لوکوں کے چراشر جیووں کو سنگیا سونسا کر دیا دوستو ان کی اس مہا بیک کے سمال بھینکر گرجنا کو سن کر بہو سے پرانڈی جو تھے پردھوی پر گر گئے اس سمیہ جن جن پرانڈیوں نے ان کی سرڑ لی انہیں ان کا پارسد کہا جاتا ہے ان سب کو مہا بھاو سوامی کارتکے نے سانتونا دی پھر انہوں نے سویت پربت کے اوپر کھڑے ہو کر ہمالے کے پتر کونچ پربت کو بانوں سے بین دیا اسی چھتر میں ہو کر ہنس اور گرد پچھی آج بھی میرو پربت پر جاتے ہیں کارتکے جی کے بانوں سے بند ہو کر کونچ پربت اتینت بلاب کرتا ہوا گر پڑا اس کی گرنے پر دوسرے پربت بھی بڑے چیتکار کرنے لگے ان اتینت روتے ہوئے پربتوں کا میں چیتکار سب سن کر بھی مہا بلی اس کند جنہیں کارتک کہتے ہیں بچلت نہیں ہوئے بلکہ ایک سکتی ہاتھ میں لے کر سنگنات کرنے لگے جب انہوں نے اس سکتی کو چھوڑا تو اس نے بڑے بیگ سے سویت گری کے ایک بسال پربت کو پھوڑ دالا اور ان کی مار سے بدینڑ ہوا بے سویت پربت ڈر کر دوسرے پہنوں کے سعیت پرتبی کو چھوڑ کر آکاس میں اڑ گیا تب پرتبی بھی بھی بیت ہو کر جہاں تاں سے پھٹ گئی کنتو بیاکن ہو کر کارتکے جی کے پاس جانے پر بے پھر بلبتی ہو گئی پربتوں نے بھی ان کے چڑوں میں سر جھکا دیا اور بے پھر پرتبی پر آ گئی تب سے سکل پچ کی پنچمی کے دل لوگ ان کا پوجن کرنے لگے پریے دوستو ادھر جب سبت رسیوں کو اس مہان تیجو سوئی پتر کے اتپن ہونے کا سماچار معلوم ہوا تو انہوں نے ارندھت کے سوا اور سب پتنیوں کو تیار دیا کنتو سوہا نے سبت رسیوں سے بار بار یہی کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ میرا پتر ہے آپ لوگ جیسا سمجھتے ہیں بیسی بات نہیں ہے بشوا مطر نے جب اگنی دیم کو کاماتر دیکھا تھا تو بیبی سبت رسیوں کو اسٹ کر کے گفت روپ سے ان کے پیچھے چلے گئے اس لیے انہیں سب باتوں کا ٹھیک ٹھیک پتہ تھا انہوں نے بھی سبت رسیوں سے کہا کہ اس میں آپ لوگوں کی پتنیوں کا اپراد نہیں ہے کنتو ان سے سب باتیں یہ تھا بس سن کر بھی انہوں نے اپنی پتنیوں کو تیار دیا دوستو جب دیوتاؤں نے اسکند کے بل پڑا کرم کی باتیں سنی تو انہوں نے آپس میں یہ ملکر کے اندر سے کہا کہ دیو راج اسکند کا بل جو ہے وہ اتھا ہے ارثات آپ اسے ترنت مار ڈالیں اور نہیں تو آپ کا اندرہ سن چلا جائے گا یدی آپ ایسا نہیں کریں گے تو بھئی دیوتاؤں کا راجہ بن بیٹھے گا دوستو اندر کو اپنی بجائے میں سندھیے تھا تو بھی انہوں نے ایرہ بچ پر چڑھ کر سب دیوتاؤں کو ساتھ لے کر اسکند پر دھابا بول دیا بہا پہنچ کر اندر تتہ سمس دیوتاؤں نے بھی سر سنگنات کیا اس سبد کو سنکر کارتکے جی نے بھی سمندر کے سمان بڑی بھاری گھر جنا کی اس سمان سبد سے دیوتاؤں کی سینہ اچیسی ہو گئی اور اس میں کھلولائے ہوئے سمندر کے سمان سنسنی پھیل گئے دیوتاؤں کو اپنا بد کرنے کے لیے آیا دیکھ کر کے اگنی کمار کارتکے نے کوپت ہو کر کے اپنے مقصے اگنی کی دھتکتی ہوئی جوالائیں چھوڑ دی بے لپتیں جوتی پرتبی پر بیسے کاپتی ہوئی دیوتاؤں کی سینہ کو جلانے لگے اس سے دیوتاؤں کے مستق سریر آئیود اور جو بہن جو تھے وہ چلنے لگے تتھا بھی تیتر بطر ہو جانے سے چھن بھن تارا گھن کے سمان پرتیت ہونے لگے اس پرکار جل بھن جانے سے انہوں نے اندر کو چھوڑ کر اگنی پتر اسکند کی سرنگی تب انہیں کچھ چین ملا پریے درس کو دیوتاؤں کے تیاغ دینے پر اندر نے اسکندر پر بجر چھوڑا اس بجر نے ان کے دہینے انگ پر چھوڑ کی اس سے ان کے انگ میں سے ایک اور پرس پرکٹ ہوا بھئی ایوبا عوستہ کا تھا تتھا سونے کا کبح سکتی اور دم کندل دھارڈ کیے تھا اسکندر کے انگ میں بجر کا پرمیس ہونے سے اتپن ہونے کے کارڑ بھئی بساک نام سے پرسد ہوا اس پرکار پرلے اگلی کے سمان تیج سوئی ایک دوسرے پرس کو اتپن ہوا دیکھ کر کے اندر کو بہت ہی بڑا بھے ہوا انہوں نے ہاں جوڑ کر اسکند کی سرڑ لگی سادو اسکند نے سینہ کے سعیت اندر کو عویدان دیا تب دیوتا لوگ اتینت پرسند ہو کر باجے بجانے لگی پھر یہ دوست تو اس سمیں رسیوں نے ان سے کہا کہ ہی دیو سریسٹ تمہارا کلیانڈ ہڑ تم سمپوڑ لوکوں کا منگل کرو ابھی تمہیں اتپن ہوئے چھے راتریان ہی بیتی ہیں پھر بھی تمہیں سارے لوکوں کو اپنے کابو میں کر لیا ہے اور پھر تمہیں نے انہیں عویدان بھی دیا ہے اتا اب تمہیں اندر بن کر تینوں لوکوں کو نربھے کر گئے مطرو سوامی کارتکے نے تب پہنچا کی یہ اندر تلوکی کا کیا کام کرتا ہے اور کس پرکار یہ دیوتاؤں کی رچہ کرتا ہے رسیوں نے کہا اندر سمست پرادیوں کو بل تیج پرجا اور سکھ پردان کرتا ہے تتھا پرسند ہونے پر بھی سب پرکار کی اچھائیں پوری کر دیتا ہے بھی درہ چاریوں کا سنگار کرتا ہے سدہ چاریوں کی رچہ کرتا ہے تتھا پرادیوں کے پرتے کاریے میں ان کا انفاسن کرتا ہے جب سوریہ نہیں رہتا تو بھی سوریہ ہو جاتا ہے اور چندرمہ کے ابحاو میں بھی چندرمہ ہو کر چمکتا ہے اسی پرکار بھی بھن بھن کارڑوں میں اگنی بائیو پرتبی اور جل بن جاتا ہے یہی سب کام اندر کو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اندر میں بڑا بل ہوتا ہے ہی بیر بل تم بھی بڑے ہی بلبان ہو اس لیے تم ہی ہماری اندر بن جاؤ دوستو ادھر اندر نے بھی کہا کہ ہی مہا بیر تمہیں اندر بن کر ہم سب کو سکھی کرو تم باستہ میں اس پد کے یوگ ہو اس لیے آج ہی اپنا انسیک کراؤ تب اسکند کہنے لگا کہ ہی اندر دیو آپ ہی نشنت ہو کر کے چلوکی کا ساسن کریں میں تو آپ کا سیبک ہوں مجھے اندر پد کی اچھا قداب نہیں ہے اندر کہتے ہیں یہ بھی تمہارا بل عدبت ہے تمہارے پراکرم سے چکت ہوئے پرانڑی مجھے گری ہوئی درشتی سے دیکھیں گے یہی نہیں بھی ہمارے بیچ میں بھید ڈالنے کا بھی پریتن کریں گے اس پرکار مت بھید ہو جانے سے میری اور تمہاری لڑائی ٹھنے گی اور جیسی میری دھارنہ ہے اس میں بجے تمہاری ہی ہوگی اس لیے تمہیں اندر بن جاؤ اس بسے میں کوئی سوچ بچار مت کرو دوستو تب اسکند کہتے ہیں کہ ہے اندر دیو اس ترلوکی کے اور میرے بھی آپ ہی راجہ ہیں کہیے میں آپ کی کس آگیا کا پالن کروں تب اندر بولے ہے بیر تمہارے کہنے سے چلیے میں اندر تو بنا رہوں گا کنتو یدی سچمچ تم میری آگیا ماننا چاہتے ہو تو سنو تم دیو سینہ پتی کے پد پر اپنا اب سے کرا لوں اسکند نے کہا ٹھیک ہے دانبوں کے بناس دیوتاؤں کی عرض سندھی تتھا گو اور برامڑوں کے ہتھ کے لیے آپ سینہ پتی کے پد پر میرا اب سے ایک پرسندتہ سے کر دی پریے دوستو اسکند کے اس پرکار کہنے پر اندر نے سمس دیوتاؤں کے سہید انہیں دیوتاؤں کا سینہ پتی بنا دیا اس سمیہ مہارسیوں سے پوجیت ہو کر میں بڑے ہی سو صوبت ہوئے ان کے مستق پر سرنڈ کا چھتر لگایا گیا اتنے ہی میں بہاں پاربتی جی کے سعید بھگبان سنکر جی آتے ہیں اور انہوں نے سویم ہی بسکرمہ کی بنائی ہوئی ایک مالا ان کے گلے میں پہنا دی انگنی دیب نے ایک مرگ دیا اور اس کی کالا انگنی کے سمال لال رنگ کی دھوجہ سرودہ ان کے رت پر پھیرایا کرتی ہے جو سمست پرانیوں کی چیستہ پرباہ سانتی اور بل ہے تتھا دیوتاؤں کی بجے کو بڑھانے والی ہے بھائی سکتی سویم ہی ان کے آگے آ کر اپسٹت ہو گئی دوستو پھر ان کے سرین میں جنم کے ساتھ انپن ہوئے کبچ نے پرویش کیا بھائی ید کرنے کے سمیں سویم ہی پرکٹ ہو جاتا تھا سکتی دھرم بل تیج کانتی ستھ اُنتی اور بھکتوں کی رچہ سترووں کا سنگھار اور لوکوں کی رچہ کرنا براہم مڑیتا اسم مہوہ بھکتوں کی رچہ سترووں کا سنگھار اور لوکوں کی رچہ کرنا یہ سب گھڑ اسکند میں جنم سے ہی تھے اس پرکار سمی دیوگڑوں نے انہیں اپنا سینہ پتی بنا لیا دوستو اس کے بعد کارتکی جی کے آگے سہستروں دیو سینہیں اپسٹت ہوئیں اور کہنے لگ کہ آپ ہمارے پتی ہیں تب انہوں نے ان سمی کو سوئیکار کیا اور ان سے سمانت ہو ان سمی کو سامتنا دی پھر اندر کو کیسی کے ہاتھ سے چھٹائی ہوئی دیو سینہ کا اسمڑ ہوا ہے اور بے سوچنے لگے اس میں سندھیہ نہیں ہیں انہیں ہی برمہ جی نے دیو سینہ کا پتی نیت کیا اتاب بسترہ لنکاروں سے سسجد ہو کر اسے اسکند کے پاس لائے اور ان سے کہا کہ برمہ جی نے آپ کے جنم سے پہلے ہی اسے آپ کی پتنی نشچت کر دیا ہے اس لیے آپ بدویت منترو چار پوربک اس کا پڑے گرہر کیجئے ارثات ببہا کیجئے مطرو تب اسکند نے بدی پوربک اس کا پڑے گرہر کیا اور اس سمیں منتر بیتا برفت جی نے منترو اچان اور حبناد کیا اس طرح دیو سینہ کارتکے جی کی یعنی اسکند جی کی پٹرانی ہو کر کے پرسد ہوئی اسی کو برامڑ لوگ سشٹی لچمی آسا سکفردہ شریب آلی پور صدبرتی اور اپراجتہ بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ تھا بارے کان بارے ہاتھ بارے نیتر چھے سر والی پرس کا ایک رہس جس کا بیوہ رانی دیو سینہ کے ساتھ میں ہوا تھا جن کا نام اسکند ہے اور کارتکے بھی جنے کہتے ہیں ادھر دوستو کارتکے جی کا جب دیو سینہ کے ساتھ میں بیوہ ہو جاتا ہے پھر کارتکے کو سری سمپن اور دیوتاؤں کا سینہ پتی ہوا دے کر کے سب ترسیوں کی چھے پتنیاں ان کے پاس میں آتی ہیں بے دھرم یکتہ اور برسیلہ تھی پھر بھی رسیوں نے انہیں تیاغ دیا تھا انہوں نے دیو سینہ کے سوامی بھگوان کارتکے سے کہا کہ بیٹا ہمارے دیوتل پتیوں نے اکارن ہی ہمارا تیاغ کر دیا ہے اس لیے ہم پنے لوگ سے چیوت ہو گئی ہوئی انہیں کسی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم سے ہی تمہارا جنب ہوا ہے آتا ہماری سچی بات سن کر تم ہماری رچہ کرو تمہاری کرپا سے ہمیں اچھے سرک کی پرابتی ہو سکتی ہے اس کے سوا ہم تمہیں اپنا پتر بھی بنانا چاہتی ہوں دوستو تھب اسکند نے کہا کہ در دوست دیویو آپ میری ماتائیں ہیں اور میں آپ کا پتر ہوں اس کے سوا آپ کی یدی کوئی اور اچھا ہو تو بے بھی پونڑ ہو جائے گا ادھر دوستو جب کارتکے جی نے اپنے ماتاؤں کا اس پرکار پریے کیا تو سوا نے بھی ان سے کہا تم میرے عورس پتر ہو میں چاہتی ہوں کہ تم میرا ایک اتیانت درلپ پریے کاریے کرو تب اسکند نے اس سے کہا تمہاری کیا اچھا ہے سوا بولی میں دچ پرجا پتی کی لادلی کنیا ہوں بچپن سے ہی اگنی دیو پر میرا انراغ ہے کن تو اگنی کو پوڑتیا میرے پریم کا پتا نہیں ہے میں نرنتر انہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تب تک اسکند نے کہا کہ برہمڑوں کے حب کامیاد جو بھی پدارت منتروں سے سدھ کیے ہوں گے انہیں بے سوا ایسا کہہ کر ہی اگنی میں حبت کریں گے ہے کلیانی اس پرکار اگنی دیو سربدا تمہارے ہی ساتھ رہے اسکند نے ایسا کہہ کر دوستو پھر سوا کا پوجن کیا اس سے انہیں بڑا سنتوس ہوا اور پھر اگنی سے سائنگت ہو اس نے اسکند کا پوجن کیا اس کے بعد برمہ جی نے اسکند سے کہا کہ تم اپنے پتا ترپر بناسک مہدیب جی کے پاس میں جاؤ کیونکہ سنپڑ لوکوں کے ہتھ کے لیے بھگوان رودر نے اگنی میں اور امہ نے سوا میں پرویس کر کے تمہیں اتھپن کیا ہے برمہ جی کی یہ بات سن کر کے دوستو کارتکی جی تتھا است ایسا کہہ کر کے مہدیب جی کے پاس میں چلے گئے جس سبے اندر نے اگنی کمار کارتکی جی کو سینہ پتی کے پت پر اب سکت کیا اس سبے بھگوان سنکر اتینت پرسند ہو کر پاروٹی جی کے سائد ایک سوریہ کے سماد کانت بالے رتھ میں بیٹھ کر بھدر بھٹکو چلے اس سمیں کمیر جی پسپک بیمار پر بیٹھ کر ان کے آگے چلتے تھے اندر ایرابتی پر چڑھ کر دیوتاؤں کے سہت ان کے پیچھے چلتے تھے ان کی دہینی اور بسو اور رودروں کے سہت انے کو عدبت دیو سے نائے تھے عمراج بھی مرکتو کے سہت انہی کے ساتھ تھے عمراج کے پیچھے بھگوان سنکر کا اتینت دارت تین نوکوں والا بجے نام کا ترسول چلتا تھا اور ان کے پیچھے راج رسیوں کے سہت دیبراج اندر ایسٹی کرتے چلتے تھے دوستو تب مہادیب جی نے بڑی ادارتہ سے کارت کے جی سے کہا کہ تم سربدا سابدھانی سے بیہو کی رچہ کرنا اسکند نے کہا کہ بھگوان میں اس کی رچہ ابس کروں گا اس کے سوا کوئی اور سوا ہو تو کہیے تو دوستو مہادیب جی کہتے ہیں کہ بیٹا کام کرنے کے سمیں بھی تم مجھ سے ملتے رہے ہیں میرے درسن اور بھکتی سے تمہارا کلیانڈ ہو ایسا کہہ کر انہوں نے کارت کے جی کو ہردے سے لگا کر کے بیدا کیا ان کے بیدا ہوتے ہی پھر بڑا بھاری اتبات ہونے لگا اس سے سمس دیبگڑ سیسا مہوں میں پڑ گئے نچتروں کے سیتاکات جلنے لگا سنسار مگدسا ہو گیا پرتوی جگمگانے اور گڑ گڑانے لگے جگت میں اندھکار چھا گیا اتنے ہی میں بہاں پربت اور میگوں کے سمان انہیں کو پرکار کی آئیودھوں سے سو سجد بڑی بھیانک سینہ دکھائی دینے لگے بھائی بڑی بیسن اور اسنکھے تھی ایسی سنکٹ کی گھڑی کو دے کر کے پریے دوستو پھر کارت کے جینے سب کی رچھا کیا اور سب کو بھے پہنچانے والی ایسی سینہ کو پراست کیا جیسے کی سوری اندھکار کو اگنی برچھوں کو اور بائیو میگوں کو نشٹ کر دیتا ہے اس کے بعد میں انہیں نے بھنگبان سنکر کو پرڑام کیا اور دیوتاں نے ان کا پھر پوجر کیا ارثات اگنی کمار کارت کے جینے ایک ہی دن میں سمست دانو کا سنگار کر کے ترلوکی کو جیت لیا تب مہارسیوں نے ان کی سمگ پرکار سے پوجا گیا تو دوستو ایتھا رہی سے بارے ہاتھ بارے کار بارے نیتر چھے سروالے پرسکا جو ہم نے اس پرسنگ کے مادیم سے آپ کو سمجھایا ہے اگر یہ ہمارا پرسنگ یہ رہی سے مئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو کمینٹ بوکس میں جرور بتانا ہو سکے تو اپنے دوستوں کے لئے بھی سیئر کرنا اب چھما چاہتے ہیں پنہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور نئی چرچہ میں تب تک کے لئے سبسکرائبر بندو ایبم درسک بھائیوں کے لئے رادہی کرسنا عوب نمس سبائے نمسکر